اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ وہ سورہ مبارک نحل کی آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پوری شریعت کا نچوڑ بیان کر دیا ہے علماء کا کہنا یہ ہے دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مبارک نحل کی اس آیت میں اللہ نے اسلام کی روح کو کھینچ کر بیان کر دیا ہے اتنی اہم آیت ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہ ہوتی قرآن مجید میں صرف یہی آیت ہوتی اور اس کے علاوہ قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا کوئی آیت نہ ہوتی تو اس وقت بھی ہم دنیا کے سامنے یہ چیلنج کر سکتے تھے یہ دیا کر سکتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے جب اتنی اہم آیت ہے کہ جس میں شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اسلام کی پوری روح کو پروردگار عالم نے کھینچ کر اس آیت میں بیان کیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کے مفہوم پر توجہ کی جائے اس کے ترجمے کو دیکھا جائے کہ آخر پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا پیغام دیا ہے کہ جسے اسلام کی روح قرآن دیا گیا ہے آخر اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کیا ہے کہ اسے پوری شریعت اسلامی کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کا تفصیل سے متعلیہ کر سکے اگر آپ کے پاس اتنا کام اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ قوانین اسلام کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو کم سے کم آپ اس آیت کو ذہن نشین کر لیں اس آیت کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں جس میں اسلام کی روح کو بیان کیا گیا ہے جس میں شریعت پیغمبر کے پورے نچوڑ کو بیان کر دیا گیا ہے آخر پروردگارِ عالم نے اس آیت میں کیا کہہ دیا کہ جس کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ مفسرین نے کیا علماء نے کیا کہ اگر یہ ایک آیت صرف قرآن میں ہوتی تو اس وقت بھی ہم دنیا کے سامنے یہ چیلنج کر سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں ہر خوشک و تر موجود ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے عزیزوں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا والإحسان اور احسان کرنے کا اور قرابت دھاروں کے حقوق کی آدائیگی کا وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغِ اور پروردگار منع کرتا ہے روکتا ہے بد کرداری سے ناشائستہ حرکات سے اور ظلم سے یہی تمہارے پروردگار کی تمہارے لیے نصیحت ہے تاکہ تم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَا مُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِدَائِذِ الْقُرْبَةِ بے شک اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے یعنی ہم اگر اسلام کے ماننے والے ہیں ہم اگر مسلمان ہیں اگر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو ہمیں عدل سے کام لے نہ ہوگا وَالْإِحْسَانِ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوگا وَعِدَائِذِ الْقُرْبَةِ اور ترابدداروں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا عزیزوں یہ تین باتیں ہیں جنہیں ہمیں انجام دینا ہے عدل احسان اور حقوق کے آدائیگی اور تین باتیں ہیں جن سے ہم کو منع کیا گیا ہے جن سے ہم کو روکا گیا ہے بد کردائی سے روکا گیا ہے منقرات سے روکا گیا ہے برائیوں سے روکا گیا ہے چاہے وہ کھلی ہوئی برائیہ ہو یا چھپی ہوئی برائیہ ہو وَالْبَدِ اور ظُلْب سے روکا گیا ہے بس اسلام انہی چھ باتوں میں خلاصہ ہو گیا ہے کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں کرنا ہے اور کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے اسلام نے جتنی بھی تعلیمات کو اسلام نے جتنے بھی احکام کو بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا وہ عرض کی شکل میں سامنے آئیں گے یا وہ احسان کی شکل میں سامنے آئیں گے یا وہ حقوق کی آدائی کی شکل میں سامنے آئیں گے اور جن برائیوں سے اسلام نے روکا ہے یا وہ بدکرداری کی شکل میں سامنے آئیں گے یا منکرات کی شکل میں سامنے آئیں گے یا ظلم کی شکل میں سامنے آئیں گے عزیز و اسلام بسینی دو باتوں کے مجموعے کا نام ہے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا